حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبائک اللہ ہم لبائک اللہ ہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ بن نعمتہ ان الحمدہ بن نعمتہ لکا والمول لا شریک لکا لکا حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے ہم لائک ہم دو سنا تیرے سے واقع کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں ہاں ٹوپتوں کو جو بنا دے نہ خدا کوئی نہیں ہاں جو لیاں پھر دے جو سن کر ہوتا تیرے سے واقع تیرے سے واقع تیرے سے واقع کوئی نہیں تیرے سے واقع تیرے سے واقع تیرے سے واقع حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم اللہ اکبر مولا تیرے سوا کون حمد کے لائق ہے تیرے سوا کون معبود ہے تیرے سوا کون مشکل وقت میں سہارا دینے والا ہے تیرے سوا کون ہے جو بیکس کا فریاد رس ہے تیرے سوا کون ہے جو بے عزت کا دا درس ہے مولا تیرے سوا کون ہے جو زلت کو عزت سے بدل دے عزت کو زلت کا مو دکھا دے پروردگار عالم تیری قدرتیں ہیں تیری ندرتیں ہیں انہیں پر انہیں سارے عالم ہیں میرے مولا یہ ساری کائنات آج تیرا نام لے رہی ہے آج جھوم جھوم کر حاجی کیف و مستی کے عالم میں عشق بھی بہ رہے ہیں اور لب بیک بھی کہہ رہے ہیں مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں پروردگار میں بھی حاضر کروڑوں لاکھوں سلمان انہیں دیکھ کر عشق بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار علم صرف یہ لاکھوں حاجی نہیں بلکہ ہم بھی دور بیٹھ کر حاضر ہیں مولا ہم بھی تیری حمد و سنا کرتے ہیں اور پروردگار عالم ہمیں تو ان کی قسمت پر عشق آتا ہے انہیں وہ شرف ملا ہے کہ یہ تیرے گھر میں ہے آج تیری نظر میں ہے تیرے کرم میں ہے آج تیرے بھرم میں ہے پروردگار عالم کیونکہ یہ تیرے حرم میں ہے آج تُو ان پہ کرم کرنے والا ہے ان کی عارضوںیں سننے والا ہے آج تُو جس حاجی کا حج قبول کر لے گا آج تُو اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو پروردگار عالم آج تُو رش کھارا ہے ان کی قسمت پر کہ یہ یہاں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے یہ پاک دامن لوگوں میں شمار ہوں گے یہ یہاں سے نکلیں گے اور روزہ رسول کی حاضری کے لیے جائیں گے پروردگار عالم ہمیں ان کی قسمت پر رش کھارا ہے یا اللہ اس قسمت پر ہمیں رش کھارا ہے ہم تیری بارگاہ میں عشق ندامت بہاتے ہوئے ان حاجیوں کو دیکھتے ہوئے اسی کیفیت کو اپنے آپ پر تاری کرتے ہوئے آج مولا اپنی بھی حاضری پیش کرتے ہیں یا اللہ تُو ہماری حاضری کو بھی قبول فرمالے یہ عالم کیف و مستی میں یہ وجد کے عالم میں جو حجاج کرام دنیا کے کونے کونے سے آ کر یک زبان اور یک لباس ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں پروردگار عالم کہ آج ہم کچھ نہیں ہیں بس اس شرف میں ناز ہے کہ تیرے ان بندوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے جنہیں تُو نے حج کی سعادت نصیب فرمائی جنہیں تُو پاک دامن ہونے کا مجدہ عطا فرمائے گا آج یہ شرف بڑا شرف ہے کہ ان سب کا رخ مولا تیرے درک کی طرف ہے آج ان پر کرم اور انعیت کی بارشیں فرما دے یہ شرف یہ شرف آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا ہاں یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر فرمائے گا ہاں یہ شرف کے داغ دامر سے ہر ایک دھل جائے گا یہ شرف کے روزہ شاہِ امہ پر جائے گا اس شرف پر جان بھی قربان کرتے تو ہے کم حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم دلے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم اللہ اکبر یہ شرف کے روزہِ شاہِ امم پر جائے گا اور جا کر اس روزے پر اسے وہ بات یاد آئے گی کہ ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اسلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے مجدہ ہو بے قصوں کے صلح اچھے گھر کی ہے عجیب دھن ہے حاجیوں کی عجیب وجد ہے حاجیوں کا کہ آج انہیں نہ اپنی ذات یاد ہے نہ اپنی ذات سے منصوب رشتے یاد ہے نہ انہیں دنیا یاد ہے نہ انہیں اقبہ یاد ہے آج بس انہیں یاد ہے تو اپنے خدا کی آج خدا کی یاد اور اس یاد کی مستی میں چلے جا رہے ہیں بڑھے جا رہے ہیں ان کی یہ ادائیں دیکھنے والے جو ان اداؤں کو کبھی اختیار کر چکے ہیں آج اس تمنا میں مرے جاتے ہیں کہ پروردگارِ عالم ایک بار پھر ہمیں یہ شرف عطا فرما بلکہ بارِ دگر یہ شرف ہمیں عطا فرما آج سبھی کے سینوں میں جامی کی تڑپ کے قطرے ہیں آج سبھی کے دلوں میں رومی کا سوز و گداز موجود ہے آج ایک عجیب منظر ہے جسے دیکھ کر ہر عاشق زارو قطار رو رہا ہے رب کی بارگاہ میں جہاں بیٹھا ہے وہیں سے حاضر ہو رہا ہے صدائیں دے رہا ہے پکار پکار کر اپنے رب کی رحمت کا طلبگار آج اپنے رب سے رحمت سمیٹ رہا ہے آج عرفات کے میدان کی تمنہ آئیں آج وہ خواہش ہیں جو زندگی میں ہر لحظہ موجود رہتی ہیں ایک وہ خواہش ہوتی ہے جب پوری ہو جائے تو پھر اس شئے کی خواہش نہیں رہتی دنیا کی ہر خواہش اسی خواہش کی تعریف کے زیر اثر ہے مگر یہ عجیب خواہش ہے عرفات کے میدان کی منہ کی صفا کی مروہ کی قابط اللہ کی زیارت کی توافع حرم کی اور روزہ رسول کی زیارت کی جو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی جب ایک بار کسی کی پوری ہو جائے تو بار 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 اس خواہش کے لیے وہ بیتاب مچلتا نظر آتا ہے جب کوئی حاجی حج پر جا رہا ہوتا ہے تو جو حاجی اس کو حج پر جاتے ہوئے دیکھتا ہے اس حاجی کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے یہی التجائیں اس کے زیر لب آتی ہیں جو یہ سناخہ اپنے زیر لب جا رہے ہیں یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر مخلوق سے خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیبہ ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان دسی یہ دعا آگوں کھڑے ہو کر آگا پر اے عدیب ہو غلام مصطفی میں نام اپنا بھی رقم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں سرم کی خواب برسر ہے بڑی سرکار میں پہنچیں سرم کی خواب برسر ہے سرم کی خواب برسر ہے سرم کی خواب برسر ہے خواب برسر ہے موسیقی 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 موسیقی